دائیے گا کہ حریم شاہ سے آپ کی دوستی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ابھی تک دیکھیں جی میں تو ایک کوئی ایسا شخص ہوں جو محبتیں باٹنے والا ہوں محبت کرنے والا ہوں میری طرف سے کبھی نفرت نہیں ہوتی میرے اوپر جس نے کوئی الزام لگائے میرا دل دکھایا تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا میں ان دو تین خواتین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ان میں سے کچھ دنیا سے چلے گئے کچھ بیچارے اپنے انجام کو پہنچ گئے کچھ نے جس طرح سے میری اوپر گفتگو کی ان کو اللہ نے اسی طرح کی سزا دے دی برحال میرے تو سب کے لیے محبت کے علمات ہیں اور ان سے بھی یہی گزارش ہے حریم شاہ صاحب سے جو میری آخری بات ہوئی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ توبہ کریں اور احد کریں کہ آج کے بعد کسی کا دل نہیں دکھائیں گے دل آزاری نہیں کریں گے مصبت بات کریں گے منفی بات نہیں کریں گے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سوشل میڈیا پر جو آپ کے اگینس جو خبریں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں اکثر جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ کیا پراپر گینڈا ہے کیا آپ اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں میں تو اس نظریہ سے دیکھتا ہوں کہ مفتی عبدالقوی کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اب دکھانے والوں کا مقدر کہ وہ مجھے کس رنگ میں دکھاتے ہیں علمی حوالے سے دکھائیں گے پھر بھی لوگ مجھے دیکھیں گے اگر کسی اخلاقی حوالے سے دکھائیں گے پھر بھی لوگ مجھے دیکھیں گے اگر خود ساختہ کوئی جالی قسم کی ویڈیو کے ذریعے سے دکھائیں گے اور فرانز ایک رپورٹ کے مطابق بھی وہ غلط ہوگی تو پھر بھی لوگ دیکھیں گے لوگوں نے تو مفتی عبدالقوی کو دیکھنا ہے بولو سچ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان طیب گندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت موجود ہیں اسلام آباد ایف ایلیون میں اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں مفتی قبی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ مفتی صاحب آپ نے طلاق کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے اس کے حوالے سے ہمیں مختصر بتائیے گا تاکہ عام آدمی کو بھی پتا چل سکے کہ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا تھا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ ہمارے مفتیان کرام جو ہیں کہ اگر کسی شخص کی کوئی طلاق ہوتی ہے تو وہ پھر تین فقہوں میں بڑھ جاتے تھے تو اس کے اندر میں نے ایک نیا راستہ دیا جو تینوں کے ہاں اتفاقی بھی ہے اجمعی بھی ہے متفق علی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو ہمارے مفتی صاحبان ایک سوال کرتے تھے کہ تم نے کیا کہا اس وہ کہتا تھا جواب کے اندر جی میں نے کہا ہے ون ٹو تھری کیونکہ ہمارے ہاں ایک عادت ہے بڑھ سغیر کی ہم جو کام کرتے ہیں تو کم کم تین سے اوپر کرتے ہیں تین سے نیچے اناب ہماری طرف سے بات نہیں ہوتی تو طلاق بھی دیتے ہیں تو ون ٹو تھری کرتے ہیں اب اس صورتحال کے اندر میں تفصیل میں نہیں جاتا ہمارے جو اہل تشیعوں کی فقہ ہے ان کی ایک اپنی رہا ہے اہل سنت کی اپنی رہا ہے ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کی اپنی رہا ہے میں نے اس کے اندر یہ کہا کہ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا کہا وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے ون ٹو تھری ایک اور سوال کرلو تم نے کیوں کہا ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کیفیات ون ٹو تھری کو کہتے ہیں کمیات ایک دو تین یہ اور کیفیات یہ ہے کہ تم نے جو طلاق دی اس کی وجہ کیا ہے تمہاری کیفیت کیا تھی تم نے کس جملے کی وجہ سے تمہارے اندر ایک جلال پیدا ہوا تمہارے اندر ایک نفرت پیدا ہوئی تمہارے اندر یہ قوت فیصلہ پیدا ہوئی کہ جناب بیوی کو طلاق دے دی جائے اس کی وجہ کیا ہے اس کے اندر میرے نبی رحمت نے نو لوگ ایسے ہیں جن پر اس طرح کی کیفیت ہو ایک تو ان کی فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوتی مغلوب العقل ہے مدھوش ہے سویا ہوا ہے نشے کی حالت میں ہے غشی کی حالت میں ہے بچپنے میں کے اندر ہے اس طرح کے نو لوگ ہے بڑا پا ہے کسی قسم کے کوئی بلڈ پریشر کی اس بیچارے کو تکلیف ہے طبیعت کے اندر ایک ہجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر زبردستی طور کے اوپر ایک اشتیال آج کل بڑی بات آ جاتی ہے غیرت کی غیرت کی وجہ سے کوئی بات آ جاتی ہے کوئی بیوی کی نافرمانی کی وجہ سے آ جاتی ہے کوئی گستاخی کی وجہ سے یہ ساری باتیں وہ ہیں جس کے اندر حضور نے بھی فرمایا ہمارے فقہہ نے بھی فرمایا کہ اس طرح کی طلاق واقع نہیں ہوتی اس لئے میں نے اس رسالے کا نام لکھا کہ کیفیت جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی اور الحمدللہ تمام مفتیان کرام کو ہم نے بھیجا یہ برے صغیر کے اندر بغلہ دیش بھی شامل ہے انڈیا بھی شامل ہے ادھر افغانستان بھی شامل ہے ترکی چونکہ ہماری فقہہ ہنفی کا بہت بڑا ایک ملک ہے اسلامی وہاں کے علماء کو بھی بھیجا تو اس طریقے کے لئے آج کل ہم نے اس کو ہمارے جو بچے ہوابستہ ہیں آئیٹی سے انہوں نے اس کتاب کو وہ کیا تو ہم نے مختلف کروپس میں بھیجا اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ ہمارا رسالہ پہنچا ہے اس سوشل میڈیا کی برکت سے اور موبائل فون کی برکت سے تو ہم نے ایک لائن دی ہے فقہہ اے کرام کو کہ اب آپ نے ایک سوال نہیں کرنا کہ تم نے کیا کہا تم نے پہلے یہ سوال کرنا ہے کہ تم نے کیا کہا تو یقیناً وہ کہے گا میں نے ون ٹو تھری کہا ہے دوسرا سوال بھی کر لو کہ تم نے کیوں کہا تو جب کیوں کہا اس وقت پھر مفتی عبدالکوی صاحب کا رسالہ جو ہے آپ کے کام آئے گا اسی میں سے احادیث بھی دیکھ لینا اسی میں سے فقہی اقوال بھی دیکھ لینا مسئلہ کے اہل سنت کو بھی دیکھ لینا فقہ حنفی کو بھی دیکھ لینا اس کے مطابق الحمدللہ لوگوں کے گھر آباد ہو رہے ہیں وہ ایک حلالہ جسے انتہائی نفرت کے طرح سے بیان بھی کیا جاتا ہے سنہ بھی جاتا ہے اور ذہن کے اوپر بھی اس کے پر منفی حضرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ غیرت کے بھی خلاف ہے اور حضور کا فرمان ہے کہ اللہ کی لانت ہے ایسے آدمی کے اوپر جو حلالے کی طرف جائے تو ان تمام عذابوں سے ہم نے بچایا ہے اس مظلوم بیچاری بچی کو بھی جس کے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور مفتی آنے کرام کی خدمت میں دست بستہ عرض کیا ہے کہ اس کو ذرا پڑھ لیں اور پڑھ لینے کے بعد کیفیت کی بنیاد پر ان کے گھر کو عباد کر لیں اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ ابھی بھی وزیر آزم عمران خان اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو بینگائی کی صورتحال ہے اور پھر کچھ دنوں سے جو جنات کا اور ہمارے جو فرشتے حضرات ہیں ان کے درمیان ایک قسم کی دوری پیدا ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی کوئی بھی معقول شخص اس موجودہ حکومت سے نالان تو ضرور ہے مزید اس کی تائید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے مفتی قوی صاحب اب آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں دو چار سوال کریں گے بتائیے گا کہ حریم شاہ سے آپ کی دوستی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ابھی تک دیکھیں جی میں تو ایک کوئی ایسا شخص ہوں جو محبتیں بھاٹنے والا ہوں محبت کرنے والا ہوں میری طرف سے کبھی نفرت نہیں ہوتی میرے اوپر جس نے کوئی الزام لگائے میرا دل دکھایا تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا میں ان دو تین خواتین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ان میں سے کچھ دنیا سے چلے گئے کچھ بیچارے اپنے انجام کو پہنچ گئے کچھ نے جس طرح سے میری اوپر گفتگو کی ان کو اللہ نے اسی طرح کی سزا دے دی برحال میرے تو سب کے لیے محبت کے کلمات ہیں اور ان سے بھی یہی گزارش ہے حریم شاہ صاحب سے جو میری آخری بات ہوئی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ توبہ کریں اور آہد کریں کہ آج کے بعد کسی کا دل نہیں دکھائیں گے دل آزاری نہیں کریں گے مصبت بات کریں گے منفی بات نہیں کریں گے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سوشل میڈیا پر جو آپ کے اگینس جو خبریں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں اکثر جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ کیا پراپر گینڈا ہے کیا آپ اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں میں تو اس نظریہ سے دیکھتا ہوں کہ مفتی عبدالقوی کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اب دکھانے والوں کا مقدر کہ وہ مجھے کس رنگ میں دیکھاتے ہیں علمی حوالے سے دیکھائیں گے پھر بھی لوگ مجھے دیکھیں گے اگر کسی اخلاقی حوالے سے دیکھائیں گے پھر بھی لوگ مجھے دیکھیں گے اگر خود ساختہ کوئی جالی قسم کی ویڈیو کے ذریعے سے دیکھائیں گے اور فرانز ایک رپورٹ کے مطابق بھی وہ غلط ہوگی تو پھر بھی لوگ دیکھیں گے لوگوں نے تو مفتی عبدالقوی کو دیکھنا ہے یہ جناب فرضی قسم کی جناب لوگوں کا جو پیار ہے محبت ہے ابھی آپ جو پتشیب لائے تو آپ نے خود دیکھا کہ کتنا بڑا حلقہ تھا کتنے لوگ سلفے بنانے والے تھے کتنے لوگیں جناب محبت کا اظہار کر رہے تھے تو بہرحال انشاءاللہ آج کل ہم علمی کام کر رہے ہیں یہ ایک رسالہ جو ہے یہ ابھی ہم نے جناب اس کو مکمل کر کے پورے دنیا کے مفتیان کرام کو بھی بھیجا ہے اور اسی طرح ہم نے مختلف اس پہ سوشل میڈیا پہ اور جناب فیس بک پہ اور اس پہ بھی ڈالا ہے تو لوگوں کی طرف سے جو ہمیں مبارک بادی آ رہی ہیں ہم نے ایک نئی سوچ دی ہے کہ یہ بھی اگر ہے کہ ون ٹو تھری تو ساتھ یہ بھی کر لوگ کے قیفیت کیا ہے اور ریزن کیا ہے مفتی قوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا لاسٹ میں بس جاتے جاتے نا جو لوگ ہیں جو منفی سوچ رکھنے والے ہیں جو آپ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ غلط ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو پبلک آپ کو دیکھ رہی ہے اس پبلک کو آپ کیا میسی دینا چاہیں گے بالکل میں تمام لوگوں کو دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا دس بستہ کہوں گا ایک بزرگ ہونے کے حوالے سے انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدارہ منفی کردار منفی انداز منفی سوچ یہ سب چیز چھوڑ دیں مصبت کو اختیار کریں کیونکہ میرے نزدیک اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ لا جبر جس میں کوئی زبردستی نہ ہو ولا درر کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو تو جب ہم مصبت انداز سے چلیں گے تو انشاءاللہ نتائج ہمارے لئے خیر و برکت کے ہوں گے جب ہم منفی انداز سے چلیں گے تو اس کے اندر پھر نقصان اپنا بھی کریں گے اور اس بیچارے کا بھی کریں گے جس کے ساتھ ہم نے منفی انداز اختیار کیا ہے جی ناظرین آپ نے مفتی قوی صاحب کی خوبصورت انداز میں گفتگو سنی مفتی قوی صاحب کی جانب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ مفتی قوی صاحب سے آئندہ بھی ملتے رہیں گے اور اسی پرگرام میں مجھے اپنے محضبان طیب گندل کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان